خبر رتبردش کے کانپور سے جہاں پر دبنگوں کا کس طریقے سے بول بالا ہے قانون کو کیسے ٹھینگے پر رکھتے ہیں یہاں تک پترکاروں پر کس طریقے سے حملہ کرتے ہیں آر نائن ٹی وی کے پترکار پر کانپور میں جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے آر نائن ٹی وی کے پترکار جو کہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پترکارتہ کر رہے تھے وہاں پر مگر اس بیش میں کوریش کے دوران دبنگوں نے حتیہ کا پریاس کیا ہے آر نائن ٹی وی کے ٹیم پر کس طریقے سے کانپور کے اندر دبنگوں نے قانون کو پولس کو سب کچھ تاخ پر رکھ کر کے اور کس طریقے سے جان لیوہ حملہ کیا ہے آر نائن ٹی وی کے پترکار اشونی نگم کے حالت اس وقت کافی گمبھیر بتائی جاری ہے دبنگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی ہے پترکارتہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے اور جب آر نائن ٹی وی کے پترکار کی آواز کو دبانے کی کوشش میں ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے آر نائن ٹی وی کے پترکار اشونی نگم کے حتیہ کرنے کی کوشش کی ہے دبنگوں نے حملہ کر کے وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے فرار ہو گئے تلاش میں پولس جٹی ہوئی ہے کلیانپور تھانے کے مسوانپور علاقے کی یہ گھٹنا ہے کانپور کا کلیانپور کا تھانہ علاقہ جہاں کا مسوانپور کا علاقہ کانون ویوستہ کا یہ معاملہ ہے اتر پردیش کے کانپور میں یہ کیسی کانون ویوستہ ہے جہاں پر پترکارتہ کرنا اتنا مہگا ہو جائے اتنا بھاری پڑ جائے کہ آر نائن ٹی وی کے پترکار کو آواز دبانے کے لیے دبنگ وہاں پر لگاتار کوششیں کرتے رہے باوجود اس کے جب آر نائن ٹی اپنی مہم کو آگے بڑھاتا ہے پترکار اشونی نگم جب ان دبنگوں کے دھنکے سے باز نہیں رکتے نہیں ہیں تو پھر جان لیوہ حملہ ان کے اوپر کیا جاتا ہے تصوریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصوریں جو کہ درشاتی ہیں اتر پردیش کے اندر کانپور کے اندر قانون ویوستہ کی استطیق کیسی ہے کیا اتر پردیش کے پولس کے مقیاب دیکھ رہے ہیں ان تصویروں کو کیا اتر پردیش کا گریہ بیماغ دیکھ رہا ہے ان تصویروں کو کیا اتر پردیش میں قانون ویوستہ کی دعائی دینے والے لوگ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں کو کس طریقے سے ڈیموکریسی کے فورٹ پلر کہے جانے والے جب اس ویبھاگ کی ٹیم اپنی ذمہ داری کا نرمان کرنے کے لئے کانپور میں پہنچتی ہے اور کانپور میں کچھ ایسی خبروں کو لے کر کے جنتا کے سامنے لانے کا پیاس آر نائن ٹی بھی کرتا ہے کیسے اس کا خامیازہ دبنگوں کے دبنگئی کے شکل میں یہاں پر اشونی نگم کو بھگتنا پڑتا ہے یہ تصویریں جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شاید اتر پردیش کے ڈی جی پی اس وقت ان تصویروں کو دیکھ رہے ہو شاید اتر پردیش کے گری بی باگ کے لوگ ان تصویروں کو دیکھ رہے ہو یہ کیسی قانون بیوستہ ہے کس طریقے سے پولس سے سو خدم آگے اپراد ہی چل رہے ہیں کانپور کے اندر کوریج کرنے کے لئے پترکارتا کو جنتا کی آواز کو یا جو کچھ جنتا کے سامنے لائے جانا چاہیے جب اس مہم کو آگے بڑھانے کے لئے آر نائن ٹیم جب وہاں پر پہنچتی ہے تو کیسے پہلے ان کو دھمکایا جاتا ہے کیسے ان کو ان کی آواز دھمانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب اشمنی نگم آر نائن ٹی وی کے یودہ جب ان دھمکیوں میں نہیں آتے ہیں تو کس طریقے سے وہاں پر دھمانگوں نے ان کے اوپر جان لیوا حملہ کیا غنیمت یہ رہی قسمت آر نائن ٹی وی کے پترکار کی اچھی یہ رہی کہ انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور ایسے میں دھمانگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا سوچھنا کریں کہ یہاں پہ ڈبانگوں کو کچھ مارپیٹ کر رہا ہے کسی کے ساتھ میں اسی دوران وہاں سے ایک لڑکا روحی کی ڈاڑ دیکھر کے آیا اور انہیں لگا بیوڈیو بنا رہے اس نے سیدھے میرے سر کا مار دیا جس کے بعد میں وہاں ہی پھر بیوس ہو گیا اور اس کے بعد سے مجھے پچھنے مالوں کیا ہوا ہے دیکھ رہا تھا کہ وہاں مارپیٹ ہو رہی تو ہم نکل کر گیا ہم پتکار ہیں تو ہم نے لگا کی کفریش کرنا چاہیے لائپ بھی پٹائی ہو رہی اسی کو بس لائپ پٹائی کرنے کے لیے جیسے میں نے موبائل نکالا بس وہ پیچھے سے لڑکے نیا کر کے سیدھے لوہے کے پائپ سے مار کرنا جیسے میرے ساتھ پتکار ساتھی تھا اس نے کہا بھئیہ ہٹو تر تھی جب میں پیچھے گھوما تو میرے سیدھے سر پہ کل راتری میں مسوانپور تھانا کلیانپور میں دو پکسوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو رہا تھا اسی سمیہ وہاں پر پہنچے پترکار سری اسوینی نے ان کو سمدھانے اور روکنے کا پریہاز کیا تو اس میں سے ایک پکس نے ان کے اوپر راڑ سے حملہ کیا ترنت ان کو اسپطال میں بھٹی کرائے گیا اور ان کا میڈیکل کرائے گیا اور اس کی تحریف کے آدھار پر کلیانپور تھانا کچھتر میں آئی پی سی کی دھارہ 147, 323, 504, 506 اور سیون سی ایل ایکٹ کے اندرگت مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اس مقدمے میں نامزد تین آروپیوں میں سے دو پھو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے اور سیس آروپی کو بھی اس میں شگری گرفتار کر کے سخت کاروائی کی جائے گی